الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطوفا اما بعد بیان تو حضرت مولانا محمد علی صدیقی صاحب کا ماشاءاللہ خوب ہوا اور خود مجھے بھی بہت فائدہ ہوا سچ پوچھیں تو الحمدللہ اور آپ حضرات کو بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوں دیکھئے دین کے جتنے بھی شعبیں ہیں جتنے بھی شعبیں ہیں دین کے مختلف شعبیں ہیں جتنے بھی شعبیں ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گاڑی ہو گاڑی کے اندر ہینڈل بھی ہے انجن بھی ہے پیئے بھی ہیں اور دوسرے اس کے آزا ہوتے ہیں اگر سب کچھ موجود ہے ہینڈل نہیں ہے بے شک بلکل نیا انجن ہے ٹائر بھی نئے ہیں ہینڈل نہیں ہے تو گاڑی چل سکتی ہے نہیں چل سکتی ہینڈل بھی ہے چلیے سب کچھ موجود ہے ٹائر نہیں ہے گاڑی نہیں چل سکتی سب کچھ موجود ہے ٹائر بھی ہے ہینڈل بھی ہے انجن نہیں ہے گاڑی نہیں چل سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک گاڑی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک چیز نہ ہو تو گاڑی بیکار ہو جاتی ہے تو اور یہ مثال ہمارے دادہ شیخ کی ہے حضرت مولانا شعب راہی شعب رہنے کی حضرت فرمایا کرتے تھے اسی طرح دین کے سارے شعبوں کی عامیت ہے کسی کو کم نہ سمجھو کسی کو کم نہ سمجھو سب کی عامیت ہے اس لئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ختم نبوت کی محنت کوئی کم محنت ہے ابھی میں کچھ دیر بعد ایک بات بتاؤں گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی عظیم محنت ہے اور ایک دوسری مثال دیتا ہوں دوسری مثال دی کہ ایک شخص بہت اندہ مکان بنوائے بہت اندہ شاندار اس نے مکان بنوایا لوگ دیکھنے آئے اس کا مکان ایسا شاندار مکان دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا بھئی یہ بہت اچھا مکان ہے لیکن آپ نے بیت الخلا نہیں بنوایا تو اس نے کہا کہ اصل میں چونکہ بیت الخلا ایک نجس جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر ناپاکی ہوتی ہے تو میں نے بنوایا ہی نہیں تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے آپ نے غلطی کی بلکہ لوگ کہیں گے بیوقوفی کی اتنا شاندار مکان اور بیت الخلا نہیں بنوایا تو جب ایک حضرت فرماتے تھے ایک شاندار مکان ہو اور بیت الخلا نہ ہو اس مکان کو دھورا سمجھا جائے گا کہ مکان نامکمل ہے تو بھائی دین کے شعبے تو دین کے شعبے ہیں جب ایک جو بیت الخلا ہے اس کی اتنی عامیت ہے کہ اس کے بغیر وہ مکان نامکمل سمجھا جائے گا تو دین کے شعبوں کی کتنی عامیت ہوگی آپ بتائیں تو دین کے شعبے ہیں کہاں دین کے شعبے ہیں اور کہاں بیت الخلا دیکھئے کسی شعبے کو معمولی نہ سمجھے اب میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرفضہو کا ایک ملفوض آپ کو سنا سوں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو پہلے سمجھ لیجئے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے بہت بڑے بہت بڑے عالم حضرت سانویر رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس تشریف حالہ کے چھوٹے تھے چوڑا سال چھوٹے تھے حضرت حضرت فرماتے ہیں جب یہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو میرے خندے بھاری ہو جاتے ہیں کچھ علم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا مقام تھا آپ سہپڑوں سال بھی پیچھے چلے جائیں تو شاید ایسا عالم نہیں دکھا سکیں جس پائے کے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اللہ نے بے مثال حافظہ بے مثال خابلیت اور تقویٰ اپنی جگہ یعنی پہلے حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا ہاں پہلے مولانا رشید عمد جنگوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا ان کے وسال کے بعد حضرت شیخ علین جو ان کے استاد بھی تھے مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ عصیر مارٹا ان سے تعلق قائم فرمایا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنے والد سے مولانا معظم علی شاہ صاحب سے تعلق قائم فرمایا تین بزرگوں سے ان کو اجازت اور خلافت حاصل تھی کوئی معمولی آدمی تھے قابلیت کا یہ مقام تھا کہ اگر فرمایا کہ جس چیز کو میں نے یاد کر لیا اس کو تو آج تک بھولا نہیں اور جس چیز کو ایسے ہی پڑھ لیا تھا یاد نہ کرنے کی نیت سے اس کی میں مثال دیتا ہوں جیسے ہم اخبار پڑھیں تو کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ خبریں حبز کر لیں یاد کر لیں جس پڑھتے ہیں تو فرمایا ایسے کسی چیز کو پڑھ لیا تو چالیس سال تک نہیں بھولا وہ چالیس سال بھی اس لیے فرمایا کہ ایک چیز کی چالیس سال بات ضرورت پڑی تھی تو منوان حضرت نے سنا دی ورنہ وہ چالیس سال کوئی یہ نہیں کہ چالیس سال بات بھول جاتے تھے چالیس سال بات ضرورت پڑی تھی تو یاد آگئی سنا دی بلکل منوان صفوں کے حوالے کے ساتھ عبارتے ہیں سب ویسی سنا دی تو اللہ نے ایسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا وہ فرماتے ہیں میں اب ان کا ملفوز پیش کرتا ہوں دیکھئے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے مدرسے میں قرآن شریف پڑھانا نبوت کی محنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں کے لئے بھیجا گیا تھا اس دنیا میں ان میں سے ایک کام یہ بھی گنوایا گیا قرآن پڑھانا فرمایا قرآن کی تعلیم دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی کتاب کی حفاظت ہے اسی طریقے سے حدیث کی تعلیم دینا یا قرآن کی تفصیر پڑھانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی کتاب کی خدمت ہے اس کی حفاظت ہے اور حدیث کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خدمت ہے دعوت و تبلیغ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی محنت ہے اور فرمایا کہ ختمِ نبوت کی محنت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہے یہ عجیب ملفوز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کی حفاظت ہے آپ اندازہ لگائیں کیا نکتہ نکالا ہے حضرت نے اللہ عنوہ انبر شاہ کشمیر احمد اللہ اس لئے بھائی میں آپ حضرات سے یہ آت کرتا ہوں کہ چلیے ہم عملی طور پہ فتمِ نبوت کے لئے کچھ نہ کر سکیں لیکن میں آپ حضرات سے یہ ضرور کہوں گا کہ دو چیزیں ہم سب کر سکتے ہیں نمبر ایک دعا نمبر ایک تو دعا دعا تو کر سکتے ہوں جو اللہ جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرمائی ہے ان کی خدمات کو قبول فرمائیے اس میں برکت نصیر فرمائیے ان کو ترقی دیجئے ختمِ نبوت کے عقیدے کی حفاظت فرمائیے یہ عقیدہ ہے واقعی عقیدہ ہے مسئلے کا معاملہ نہیں ہے عقیدہ ہے یہ اور اسی طریقے سے اپنے پیسوں سے اپنے پیسے خرش کرنا بھائی آپ سوچیں حضور کی ذات پر آپ کا پیسہ خرش ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کا پیسہ خرش ہو جائے اگر کسی اللہ والے اوپر ہمارا پیسہ خرش ہو جاتا ہے تو ہم سعادت سمجھتے نہیں ہیں جن کے صدقے میں آدمی اللہ والا بنتا ہے جن کے صدقے میں ولایت ملتی ہے ان کے اوپر ان کی ذات پر ہمارا پیسہ خرش ہو گا یہ ہے اگر ہم ختمِ نبوت میں کچھ دیتے ہیں یہ ہماری سعادت ہوگی تو اس لیے یہ کام تو ہم سب کر سکتے ہیں بے شک آپ مولانا اللہ وسائط آپ مدد اللہ کی طرح کچھ جگہ سے پہلے ہمارے مدرسے میں بھی ان کا بیان ہوا بیان میں اشرف المدارس میں اور بہت خوب میں میں نے ان کا بیان باقاعدہ ریکارڈ کیا آگے بیٹھا تھا میں سامنے میں نے ریکارڈ کیا ان کا بیان تو اور جیسے قاضی احسان صاحب ہیں مولانا محمد علی صدقی صاحب ہیں یہ اگر آپ سفر کرتے ہیں بے شک ہم چیئے ہم سفر نہیں کر پاتے مگر ہم دو کام دو کر سکتے ہیں دعا کریں اور اپنا کچھ جو اللہ نے ہمیں توفیق دیو تو اس کو ہم خرچ کریں اللہ کے راستے ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پر جو یہ عزرات کام کر رہے ہیں میر پور خالد میں آپ ان عزرات کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جت طرح آپ سے ہو سکے آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے ان کی مدد کیجئے یقین مانیے کہ یہ آپ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خدمت کی آپ آج ہم حضور کے پاؤں نہیں دبا سکتے حضور کا سر نہیں دبا سکتے حضور کے سر کی مالش نہیں کر سکتے کیونکہ بنفس نقیص سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں لیکن ہم اگر ہم یہ کام کر لیں تو یہ حضور کی ذات ہی کی خدمت ہوگی ٹھیک ہے بھائی دوسری بات تعلیم و تربیت کے حوالے جو یہاں الحمدللہ بخیر و خوبی جاری ہے آج اختتام ہے کیا رمضان تک انشاءاللہ جاری رہے گا تو یہ چل رہا ہے یہاں تو اب بھی آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجئے دیکھئے یہ اس کو نعمت سمجھئے آج کل کے محول میں جو محول ہے انٹرنیٹ کا ٹی وی کا بے پردگی فہاشی کا بے حیائی کا اور آپ سن دی رہے دیکھئے کوئی پٹاخے آتش بازی ہو رہی ہے ایسے پٹاخے ہیں جو آدمی کا دل بیل جائے بچے سوتے ہوں اٹھ جائیں وہ یہ کون ہے یہ بچے ہی ہیں نا ان کی صحیح تربیت نہیں یہ وہ بچے ہیں جن کی ان کے والدین میں صحیح تربیت نہیں تھے والدین کا یہ خصور ہے زیادہ بچوں کا کم ہے والدین کا زیادہ ہے کہ انہوں نے اچھا نگرانی کیوں نہیں کر رہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہے باپ کو تو نگرانی کرنی چاہیے ماں کو نگرانی کرنی چاہیے میرا بچہ کیا کر رہے گھر سے باہر ہے تو کہاں ہے وہ بھی نہیں ہے جس کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو آپ سن رہے ابھی کچھ دیر پہلے تک آپ سنتے رہے یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہے ابھی تو بھائی اس لیے یہ جو یہاں پر جو یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجئے دیکھئے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفقے دو قسم کے ہیں خرچہ دو قسم کا ہے ایک تو یہ کہ آپ پیسے دیجئے اپنی بیوی کو خرچہ چلانے کے لئے حضرت نے بڑی عجیب بات دکھئے ایک تو خرچہ وہ دو جو خرچہ چلانے کا ہو گھر چلانے کے لئے خرچہ ہو دوسرا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے بیوی کو الگ سے دینے چاہیے جن کا آپ بیوی سے حساب نہ لیں یہ بیوی حضرت نے یہ عدب لکھا ہے یہ طریقہ لکھا ہے کہ وہ بھی دو اور اس کا حساب نہ لو بیوی سے تاکہ بیچاری کے بھائی آئیں کبھی کوئی اس کا رشتدار آ جائے تو کچھ وہ ان کو حدیعہ توفہ دے سکے آپ اس کا حساب اس بیوی سے نہ لیے تو ایک تو نفقہ یہ ہے اور دوسرا نفقہ جو شوہر کے ذمہ واجب ہے بلکہ فرض ہے یہ بھی فرض ہے دوسرا نفقہ کیا ہے دین کا نفقہ دین سکھائیے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دین سکھائیے اب وہ بیوی آپ کے پاس آ گئی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس تھی تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی اب وہ آپ کے پاس آ گئی آپ کے نکاح میں آ گئی تو آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کتنا دین سکھائیا بیوی کو دوسرا نفقہ یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر اپنی بیویوں کا ہم نے سمجھ لیا بس وہ پیسے دے دیئے ہم پیسے تو دے دیتے ہیں بس ختم ہو گئی بس ارے بھائی پیسے تو دیتے ہیں تو پیسے بھی دیجئے اور وہ بھی پیسے دیجئے جس کا اس سے حساب نہ لیں وہ اپنی حیثیت کے موافق کچھ مہینہ دیجئے اور دوسرا یہ دوسرا نفقہ اس کے معاملے میں بہت سخت کمزوری ہے وہ یہ کہ ہم ان کو دین نہیں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں چلیے ہم نہیں سکھا پاتے یہ جو محول ان مذہب والوں نے یہاں قائم فرمایا ہے اللہ ان کو جبائی خیر دے یہیں بھیج دیجئے بھائی تو یہیں وہ سیکھ لیں گے یہاں ان کی تربیت ہوگی ٹھیک ہے بھائی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ اب بچے موجود ہیں نا یہاں تو سنو بھائی آپ ان بچوں کے حساب سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں بس پھر بات ختم کرتا ہوں مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے یہ واقعہ ہمارے حضرت والا نے جب بچوں میں بیان فرماتے ہیں تو کئی دفعہ میں نے حضرت والا سے یہ واقعہ سنا تو مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک چوہے کی دوستی ایک مینڈک کے ہو گئی بلکہ مینڈک نے چوہے سے دوستی کر لی اور چوہا تھا بدماش چوہا صحیح عادت کا نہیں تھا دوستی ہو گئی مینڈک نے غلطی کر دی اس سے دوستی کر کے تو مینڈک نے اپنی سادگی میں اس سے پوچا کہ بھئی اگر میں تم سے ملنا چاہوں تم تو بہت دور رہتے ہو اب کیا کیا جائے تم تو اپنے بل میں ہوتے ہو میں اگر پانی میں ہوتا ہوں اب کوئی ملنا چاہوں تو میں کیا کروں تم سے کیسے ملافات کروں اس نے کہا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں ایک دکان مجھے پتا ہے وہاں رسیاں پروخت ہوتی ہیں میں وہاں سے رسی چڑھا کے لیاؤں دانت میرے مضبوط ہیں میں کاٹ لیتا ہوں رسی کو میں کاٹ کے رسی لمبی وہ میں لے آؤں گا اس کا ایک سیرہ میں اپنے پاؤں میں باندھ لوں گا دوسرا سیرہ تم اپنے پاؤں میں باندھ لینا اور جب تمہیں ملافات کرنی ہو اس کو کھیش لینا جھٹکا دے دینا میں آ جائے کروں گا تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے تو وہ جو چوہ تھا وہ ایک دکان سے جو اس کی نگر میں تھی وہاں سے وہ رسی کتر کے اور لے آیا اور اس کا ایک سیرہ اپنے پاؤں میں باندھا دوسرا سیرہ اسے وہ جو ہے مینڈر کے پاؤں میں اس نے باندھ لیا تو ایک دن کی اس طرح ملاقات ہونے لگی وہ کھیش لیتا تھا تو چوہ آ جاتا تھا ایک دن اسی طرح ملاقات ہو رہی تھی چین نے دیکھ لیا اب چین نے جب دیکھا اس نے جھپٹا مارا اور اس کو چوہ کو اٹھا لیا چونے کو جب اٹھایا تو چونکہ وہ تو رسی بندی ہوئی تھی پیر وہ دوسرا سیرہ اس کے پیر میں تھا تو وہ بھی مینڈر ساپ بھی اٹھنے لگے ہوا میں مولاق ہو گیا اب اس نے کہا ارے تیری دوستی بہت پترناک ساں بھی تھی آج تو تو بھی گیا اور تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا اب یہ چین تجھے بھی کھائے گی مجھے بھی کھائے گی میرا بھی کام تمام ہوگا تو تو اس سے مولانا روغ رحمت اللہ علیہ نے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو بچوں برے دوستوں سے دوستی مت کرو جو گندے دوست ہیں ان سے دوستی مت کرو اگر آپ گندے دوستوں سے دوستی کریں گے تو دیکھئے یہ وہی لوگ ہیں جن کی دوستی خراب لڑکوں سے ہوئی ان خراب لڑکوں نے ان کو آتش بازی پٹاخے پوڑنا سکا دیا ہوارہ گردی سکا دی اور اب وہ یہی کر رہے ہیں تو دیکھو بچوں برے دوستوں سے دوستی نہ کرو جو نیک بچے ہیں اللہ والے چھوٹے نیک بچے ہیں جو شرارتیں نہیں کرتے ان سے آپ دوستی کیجئے اپنے امہ اببہ کا کہنا مانیے ان کو خوش رکھئے کوئی غلطی ہو جائے ان سے فوراں ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ جب ماں باپ کا اولاد ماں باپ کا پیر پکڑ لے پیر پکڑنے سے یہ بہت اچھی ترقیب ہے ماں باپ کو منانے کی کہ آپ ان کے پیر پکڑ لیجئے چاہے آپ کی عمر کتنی ہوں اس سے غرض نہیں کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں برد کوئی غلطی ہو جائے ماں باپ کے سامنے تو آپ بچے ہی ہیں کچھ بھی ہو آپ بڑے ہو جائیں آپ کی داڑی سفیل ہو جائے مگر اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کے سامنے بچے ہی ہیں تو آپ ان کے پیر پکڑ لیجئے پیر پکڑنے سے حضرت والا نے فرمایا دل نرم ہو جاتا ہے صوراں ماں باپ ماف کر دیجئے لہذا ان کے پیر پکڑ لیجئے وہ کہیں جی کیوں پیر پکڑے میں چھوڑوں گا نہیں آپ ماف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ ماف کر دیجئے تو وہ ماف کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھئی بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری بات کیونکہ مولانا نے فرما دیا تھا تصویف کی بات تو ہی ایک بات تصویف بھی پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی اللہ والوں سے جس اللہ والے سے آپ کی منازمت ہو اُس جس اللہ والے سے آپ کی منازمت ہو دیکھیں بہت سے اللہ والے ہیں سب کی عجمت ساراں کھوں پر اور یہ جو ختم نموت کی جو محنت ہے اس میں ہمارے اللہ والے ہی تھے اور کون تھے مولانا یوسف لدھیاندی صاحب کون تھے ڈاکٹر عبداللہی صاحب کی خلیفہ تھے اور حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلافت تھی مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے وہ کون تھے وہ حضرت شفید دین نگین بھی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت تھاندی رحمت اللہ علیہ کے مجازع صحبت تھے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ یہ روح رما تھے یہ ان کے بارے میں تو میں نے آپ سے عرضی کر دیا کہ تین بزرگوں سے ان کو خلافت حاصل ہے آپ کسی غزرگ کسی میں حرص کرتا ہوں آپ اکابر دیوبند میں سے کسی کو آپ کسی کی طرح اشارہ کیجئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کے غلام تھے انہوں نے کس کے غلامی اختیار کی کون سے غزرگ ہمارے ایسے ہیں ہمارے اکابر میں سے کون سے بڑے ایسے ہیں جنہوں نے کسی بڑے کی غلامی نہ کیا آپ نہیں بتا سکتے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچپن میں حضرت مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ ہوئے اور ایسے بیٹھ ہوئے ایسی محبت کی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پان کھایا کرتے تھے کسی وہ فراغت کے لئے گئے بیت الخلا میں تو حضرت نے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے پان کی پیٹ پیلی پوری یہ جو ہے اگالدان موں سے لگا کے پی گئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک محبت نہ ہو جس میں محبت کا ذائقہ نہ چکھا ہو یہ اس کی پان کی پیٹ پینا یہ نہیں سمجھ میں آسکتا ایسی محبت کی ایسی ٹوٹ کے ہمارے عقابر نے تب جا کے اللہ نے ان سے کام لیا جو اللہ کے پیاروں کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کا پیارہ بنتا ہے اور اس سے پیارے پیارے کام لیے جاتے ہیں تو اس لئے اچھا مولانا یحیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو والد تھے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرا بیٹا بہت لائق بیٹا ہے یعنی مولانا زکریہ رحمت اللہ شروع سے لائق تھے شروع سے بچپن تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس دو طالبین لائے گئے جنہوں نے کچھ شرارت کی تھی حضرت نے فرمایا ان کی پٹائی لگاؤ سزا دو ان کو تو ایک طالبین نے کہا میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں پٹنے کے لئے نہیں آیا حضرت نے فرمایا اس کو رہنے دو اس کو کچھ نہ کہو چھوڑ دو دوسرے نے کہا حضرت ماغ فرما دیجئے غلطی ہو گئی حضرت نے فرمایا اس کو پٹائی لگاؤ دگنی پٹائی لگاؤ تو جو پہلا طالبین تھا جس نے کہا تھا میں پڑھنے آیا ہوں پٹنے نہیں آیا اور جس کو حضرت نے بھی کچھ نہیں کہا چھوڑ دیا اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا کیسے مکھن سے بال کی طرح اس کو نکالا گیا کچھ پتہ نہیں اور یہ جو دوسرا طالبین جتنے لجاجت کی تھی کہ حضرت ماغ فرما دیجئے حضرت نے اس کو پٹائی لگوائی اور دگنی پٹائی لگوائی یہ طالبین مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ بنے تو بھائی ہمارے اور حضرت نے فرمایا مولانا یعیہ صاحب نے اپنے دوست تھے کہ میرا بیٹا بہت لائق ہے میرا بیٹا جب اس کی چھٹی ہوتی ہے سب طالبین کھانے کے لیے جاتے ہیں سہرانپور کے مدرسے کے مطام میں کھانے کے لیے تو میرا بیٹا بہت لمبا راستہ تیہ کر کے جاتا ہے معروف راستے سے جس سے سب گزر کے جاتے ہیں اس سے نہیں جاتا لمبا راستہ تیہ کر کے جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راستہ کھانے کی جگہ کی طرف جاتا ہے اور جس سے سب طلابہ ہو کر گزرتے ہیں اس راستے کے عین نیچے بالکل نیچے جو کمرہ ہے اس میں اس کے شیخ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ اس لیے کہ میرے پیر اوپر سے گزریں گے اگرچہ چھتکے اوپر سے ہی تھے تو اس کو یہ بھی برداشت نہیں یہ لمبا راستہ تہہ کر کے جاتا ہے دوسرے راستے سے جو لمبا راستہ ہے کتنا سعادت مند میرا بچہ ہے یہ باق تعریف کر رہا ہے اپنے بیٹے کی مولانا زکریہ رحمت اللہ لے اور پھر اللہ نے کتنا بڑا بیٹا بنایا کتنا بڑا ان کو بنایا ہمارے اقابل نے اس طرح اقابل سے تعلق ایسی محبت ٹوٹ کر کیے تک جا کے اللہ نے ان سے وہ بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لیے لہذا آپ کی جس سے مناظت ہو میں نے آج بھی عرض کیا تھا کہ دیکھئے اللہ تعالی نے چار جگہوں پر تو میرے علم میں ہے اور ہو سکتا ہے اور جگہوں پر بھی ہو کہ اللہ تعالی نے فرض کے درجے میں فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا فرض کے درجے میں ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو وکونو کونو عمر کا صیغہ ہے عمر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے عمر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے یہ فتاوہ شامیہ میں علامہ ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب کو فرض بھی کہا جا سکتا ہے فرض کہنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اس میں تو یہ فرض ہو گیا یوں سمجھے ایک جگہ ہو گئی ہے تو گیا فرض ہوا اہلاللہ سے تعلق قائم کرنا دوسرے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَعِلَيْهِ جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو اس کی جو اللہ والا ہو نفس اور شیطان کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو بلکہ میری طرف ہو مائل ہو اس کے راستے کا اتباع کرو یہ اتبع بھی عمر کا صیغہ ہے دوسرے اور کوئی قرینہ سارفہ موجود نہیں جو اس بات کا تعین کرے کہ یہاں یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے قرینہ سارفہ نہیں ہے اس لیے یہ عمر جو ہے وجوب کے لیے اور وجوب واجب کو فرض کہنا جائز ہے کوئی عرض نہیں ہے اور دوسرے تیسری آیت الرحمن فس قلبی خبیرہ کہ رحمان کون ہے کسی باخبر سے پوچھو کہ رحمان کس کو کہتے ہیں اس کی محبت کیا چیز ہوتی ہے اور اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ قَبِعُدَاهُ مُفْتَجِح ہدایت یافتہ یعنی اللہ والوں کے جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کی اقتداء کرو ان کے پیچھے چلو یہ چار جگہیں تو میرے علم میں ہیں ہو سکتا ہے اور بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرض کے درجے میں گویا کہ فرمایا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے اور یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے واجب فرار دیا ہے اس دعا کے مانگنے کو اِذِنَكْ سِرَافَ الْمُسْتَقِيم سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اِذِنَكْ سِرَافَ الْمُسْتَقِيم سِرَافَ الْلَذِينَا نَعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَوْغَانِينَ مُنْعَمْ عَلَيْهِم جن پر اللہ کے انعامات بر سے کون ہے وہ تین طبقے چار طبقے تھے ان میں سے ایک طبقے کا سلسلہ ختم ہو گیا ختم نبوت کی برکت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کی بیتت کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا منفتے ہو گیا لہذا ایک تو طبقہ نبیوں کا تھا اب اس کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا لہذا اب ہیں تین طبقے باقی وَالصدیقین وَالشُوہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ صدیقین اور شہدہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اور فالحین عام نیک لوگ جو ہوتے ہیں جو شریعت کی اعتبار کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں صلحہ مستقی لوگ یہ تین طبقے ہیں یہ تین طبقے منعم علیہم کے طبقے ہیں جن پر اللہ کے انعامات برست رہیں اور برستے رہیں گے اور انبیاء پر بھی برست رہیں برستے رہیں گے ٹھیک ہے بھائی تو اب یہ تین طبقے باقی ہیں ان میں سے ان سے تعلق آئیں کیا جائے ان میں بھی سب سے پہلے جو طبقہ ہے وہ صدیقین کا ہے تو کسی وقت کے صدیق کو تلاش کیجئے اس کی اس کی غلامی اختیار کی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس نے کسی کسی کو بابا بنایا تھا ہمارے حضر مزان فرماتے ہیں لا تأخذو بابا ملا بابا لہو دیکھو اس شخص کو بابا مت بناو جس کا کوئی بابا نہ ہو لا تأخذو بابا ملا بابا لہو جس جس کا بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناو ٹھیک ہے تو اس نے بھی کسی کو بابا بنایا ہو دیکھیں اس کی سیجی سے مثال یہ ہے پہلے آدمی کسی کا بیٹا ہوتا ہے پھر تو باب بنتا ہے کوئی آدمی بیٹا بنے بغیر آشتر دنیا میں باپ نہیں بنا بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے لہذا پہلے کوئی روحانی بیٹا کسی کا بناو پھر وہ باپ بننے کا حق رکھتا ہے اس باپ نے بھی اس کو اجازت دیو پھر وہ باپ بننے کا حق رکھتا ہے اب بغیر بیٹا بنے ہی باپ بن گیا یہ گڑ بڑ معاملہ ہے معاملہ اہم غین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی وہاں پھر بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت حاجی انداد اللہ مہاجر مکی کس کے مرید تھے حضرت نیاجی نور محمد جنجانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے ٹھیک ہے حضرت محمد دعا فرمائے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاللہ سیدنا محمد اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے ہم سب حاضرین کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں جو کہی گئیں اے اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما دیجئے اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے اپنے ذکر سے بدل دیجئے اے اللہ قبر کی حشر کی آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجئے اے اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق اور حمد نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنے مبارک دین کو پوری دنیا میں عام فرما دیجئے تام فرما دیجئے اے اللہ اپنے مبارک دین کو پوری دنیا میں عام اور کام فرما دیجئے ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جتنے بھی ہمارے اقابل ہیں سب کی زندگیوں میں چاہے وہ کسی شعبے میں ہوں مداریت میں خانقاؤں میں اور دعوت و تبلیغ میں اے اللہ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے اے اللہ سب کی مال و جان میں اولاد میں ترقی نصیب فرمائیے برکت نصیب فرمائیے اے اللہ سب ختم نبوت کی محنت کو اے اللہ دن دبنی را چوبنی ترقی نصیب فرمائیے اے اللہ اس محنت کی برکت سے باطل کا صفایہ کر دیجئے یا اللہ یا تو باطل کو ہدایت عطا فرمائیے یا اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کو عاد اور سمود کی طرح حلات فرمائیے ان کو نیست و نابود فرما دیجئے اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیجئے اے اللہ ان کو چن چن کر حلات فرمائیے اے اللہ اے اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو بھی ڈاکہ ڈالے اے اللہ اس کی دردن اڑا دیجئے اے اللہ اے اللہ ایسے ظالم لوگوں سے اس امت کو پانچ ساتھ فرما دیجئے اے اللہ ان فتنوں کی اے اللہ ترقوبی فرمائیے آپ ان کی اے اللہ کفائت فرما لیجئے اے اللہ جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کی کفائت فرمائیے آپ ان کے لئے کافیر ہو جائیے اے اللہ جتنے بھی شعبے ہیں سب کے لئے اے اللہ ان کو سب کو آپ اس میں محبت اور جوڑ اور اتحاد نصیب فرمائیے اے اللہ سب کو اے اللہ ترقی نصیب فرمائیے سب کی ترقی کے لئے اذباب محیہ فرما دیجئے غیر سے کفائت فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے بیماروں کو نیک عمال کے لئے شفاہ کامل نصیب فرمائیے اے اللہ جو رشتوں کے سلسلے میں متلاشی ہیں نیک رشتوں کے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے اے اللہ ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر نیک اور صالح رشتے نصیب فرمائیے اے اللہ خواتین بھی یہاں آئی ہوئی ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ نیک اور صالحہ بنا دیجئے صالحات بنا دیجئے اے اللہ ولیات بنا دیجئے ان سب کو اپنی نظبت نصیب فرما دیجئے خواتین کو اے اللہ شرعی پردے کی توفیق نصیب فرمائیے گھروں سے ٹی وی کو نکالنے کی حمد نصیب فرمائیے اور ٹی وی کو اور گانوں کی کیسٹوں کو اور تصویروں کو اے اللہ نکالنے کی ہماری خواتین کو حمد نصیب فرمائیے اپنے بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کرنا ہماری خواتین کو نصیب فرمائیے اے اللہ ان کی گودوں کو اے اللہ آباد فرمائیے اے اللہ ان کی گودوں کو نیک بچوں سے عباد فرمائیے اے اللہ بچوں کی تربیت ان کی پرورش کے دوران درود شریف کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ کھانا پکاتے وقت درود شریف کی تلاوت کی تذریحات کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں مصیبت میں ہیں سب کی مصیبتوں کو سہولت سے آسانی سے تبدیل فرمائیے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شر سے فتنے سے مصیبت سے غم سے تکلیف سے بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی اے اللہ بغیر مانگئی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے حضرت مولانا محمد علی صدیقی صاحب مدغلو کی عمر میں برکت نصیب فرمائیے ان کو جس کام میں جس محنت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کو مزید ترقی مزید ان کے درجات کو بلند فرمائیے اے اللہ ان کی برکت سے فتنہ قادیانیت کو اور ختم نبوت فتنہ انکار ختم نبوت کو اے اللہ اس کا قلع قمع فرما دیجئے اے اللہ ان حضرات کو کامیابی سے ہم کنار فرمائیے اے اللہ ہم سب کو ان کا مددگار بنائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلی و اصحابی و اہل بیتی از معین آمین 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 برحمتک یا ارحمت رحمت امین